ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ایچکی ایم فینسی پولٹری اینڈڈک فارمنگ کی جانب سے میاں محمد ساغر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہتا ہے امید کرتا ہوں سب دوست حیروفیت سے ہوں گے اللہ کے فضل سے الحمدللہ سمم الحمدللہ میں بھی حیروفیت سے ہوں آج کافی دن ہوگے ویڈیو بار بار لیٹ ہو جاتی ہے اور کافی سارے دوستوں کا اسرار تھا کہ نئی ویڈیو نہیں آ رہی اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں تھا مل رہا اور کافی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ سردی کا موسم ہے اور برڈز تھوڑا سا تنگ ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دیں کافی سارے دوستوں کی کالزہ آ رہی تھی میسیجہ آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور دوستوں کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا برڈز کو دینا چاہیے اور سردی جو اس وقت ریشہ بھی بنا رہی ہے اور فلو کا باعث بھی بن رہی ہے اور کچھ برڈز کو پیچس بھی لگ رہے ہیں تو یہ پرابلمز آ رہی ہیں کافی سارے دوستوں کی تو اس کے بارے میں ہم دوستوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ چیزیں گر میں جو آپ کے مجود ہیں وہ استعمال کر کے تو آپ برڈز کو صحت مند رکھ سکتے ہیں یہ چیزیں استعمال کرنے سے برڈز میں پرابلم آئے گی ہی نہیں اللہ کے فضل سے یہ میرا یقین ہے کیونکہ یہ میں نے خود پریکٹیکلی استعمال کی ہیں اور بہت فائدہ ہوا ہے مجھے اس کا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں اس کو لائک کیجئے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا اور کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ اکثر لوگ بس دیکھتے ہیں ویڈیو مگر آگے کسی کو گائیڈ نہیں کرتے اور کافی سارے دوست یہ اسرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لنک نہیں ہے ہمیں پتا نہیں چلا تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بتانے سے کسی کا اگر کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو میرے حیال سے بتانے والے کا نقصان کو ہی نہیں ہے جیسا کہ میں خود آل پاکستان سے دوست مجھے کالز کرتے ہیں اور میں اینی ٹائم اس کا جواب دیتا ہوں جتنا اللہ پاک نے مجھے نالج عطا کیا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں جاتا ہوں کہ آگے دوستوں تک پہنچے کیونکہ اپنے پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے اگر کوئی سمجھے تو علم اور ہنر دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ آگے پنچانا آپ کی ڈیوٹی ہے اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے یہ دونوں چیزیں اگر آپ آگے بہتے ہیں تو اللہ پاک اس کا بڑا عجر عطا فرماتا ہے ہمارے کافی سارے دوست ایسا کرتے ہیں جی کہ وہ ان سے پوچھا جائے کسی میڈیسن کے حوالے سے یا کوئی ٹوٹکے کے حوالے سے تو وہ پتا کیا کرتے ہیں نہیں بھائی کسی کو بتانا نہیں ہے یہ بڑا قیمتی نسخ ہے یار اس نسخ کا کیا فائدہ کہ اگر کسی اپنے مومن بھائی کا فائدہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو پاس ہوتے ہوئے کسی کو بتانی رہے تو اللہ کا حسان ہے شکر ہے الحمدللہ میں نے کبھی بھی کوئی چیز ایسی نہیں چھپائی میں خود پہلے پریکٹیکلی اس کو استعمال کرتا ہوں اس کا ارزل دیکھتا ہوں تو پھر دوستوں کو بھائیوں سے میں شیئر کرتا ہوں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے فلو کا اور برڈز کا جو پیچس ہوئے نہ لگ رہے ہیں اور برڈز ڈیلے ہو رہے ہیں یہ چیزیں ہیں کچھ میرے پاس پڑی ہوئی یہ گرہی کچن سے ہی آپ کو مل جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہلدی ہر کچن میں موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ دالچینی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اجوائن ہے اور اس کے علاوہ یہ باجرے کاٹ ہے اور یہ گندم کاٹ ہے اور یہ لسن ہے اگر لسن کسی بھائی کو نہیں مل سکتا اویل نہیں ہے تو وہ لسن پوڈر بھی استعمال کر سکتا ہے کسی بھی کمپنی کا لے کے لسن پوڈر بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ ایک کلو چوکر لے لیں ایک کلو چوکر جو آٹے سے چھنا ہوا نکلتا ہے اس چوکر میں آپ آدھا کلو باجرے کا آٹا ڈال لیں اور اس کے علاوہ آدھا کلو کے قریب جو ہے نا وہ آپ گندم کا آٹا مکس کر لیں ایک پاؤ بھی کر لیں تو کافی ہے ٹھیک ہے باجرے کا آٹا آپ نے آدھا کلو کے قریب کرنا ہے اور اس میں آپ نے لسن جو ہے اگر پوڈر مل جاتا ہے تو اس کے دو سے تین چمچ آپ نے ڈالنے ہیں نہیں تو اس کے علاوہ یہ آپ کی تقریباً بیس سے پچیس طریقہ ہونی چاہیے جسے دو جو ہوتے ہیں لسن کے وہ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں چھلکے کے ساتھ بھی ڈال دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر چھیلکے ڈال دیں گے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اجوائن اس میں آپ نے جو ڈالنی ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ چمچ کے قریب ڈالنی ہیں اور اس کے علاوہ دال جینی کو آپ نے گرینٹ کر لینا ہے دال جینی اس میں دو چمچ ہونا چاہیے کم از کم دو چمچ اور حلدی اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ حلدی اس میں مکس کرنی ہے اور حسبے ضرورت اس میں جو رہا آپ نمک دال سکتے ہیں آدھا چمچ کے قریب یا پونے چمچ کے قریب نمک بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور بربرا سا بنا لیں اس کو زیادہ گیلا نہیں کرنا نرم نہیں کرنا اور برڈز کو آپ اگر ہفتے میں دو دفعہ دے دیتے ہیں تو میرے حیال سے نائی برڈز کا میدہ حراب ہوگا اور نائی برڈز کو فلوک کرنا یا اس طرح کی کوئی پرابلم آئے گی تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا چھوٹا سا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے برڈز کو آپ یہ چیزیں گھر سے جو بنی ہوئی ہیں آپ کے گھر کی کچن میں موجود ہوتی ہیں وہاں سے لے کے اگر ہفتے میں دو دفعہ اگر تین دفعہ بھی دے دیتے ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن دے دیتے ہیں آپ جس طرح آسانی سمجھ دیں کم از کم افتے میں دو دفعہ اس کو دیں تو دو دفعہ دینے سے برڈز آپ کا ایکٹیو رہے گا اور کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہ کافی سارے دوستی سرار کر رہے تھے جی کہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا اس کو کھانے میں دے رہے ہیں جیسا کہ آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لوسن کٹوایا ہوا ہے اور اس کو کٹ کے ہم نے اس کو اب فردہ خوش کر رہے ہیں اور یہ برڈز کے لیے بہترین بہترین ملڈی وٹامن پرپال ہے یہ برڈا یہ بکریوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے بیسوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے اور مرگیوں کے لیے انڈوں کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور سارا سال لوگ اس کو خوش کر کے پیک کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے جانوروں کو اپنے برڈز کو یہ کھانے کے لیے دیتے ہیں اور جانور جو بہت خوش ہو کے اس کو کھاتے ہیں اور یہ پورا سال پڑھا رہے دو سال پڑھا رہے تین سال پڑھا رہے یہ حرام نہیں ہوگا تو اس میں آپ اس کو خوش کر کے بھی دے سکتے ہیں آج کل تو یہ سبز ہوتا ہے اس کو خوش کرنا مشکل ہوتا ہے مگر ہم اس کو کٹوا کے تھوڑا سا رکھ دیتے ہیں تاں کے یہ اس کی نمی ہتم ہو جائے تو یہ تو چیزیں چھوٹی چھوٹی جو آپ کو میں نے بتائی ہیں آج تو اجازت دیجئے مجھے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگ بہت محبت کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور جس محبت سے آپ کال کرتے ہیں اور آپ کو انتظار رہتا ہے میری ویڈیو کا تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتا کسی وقت تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے فارم پہ بھی ہوتی ہے اور ادھر گارجو برڈز رکھے ہوئے ہیں دوسرے فینسی برڈز ان کی مصروفیت بھی ہوتی ہے ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور دن چھوٹے ہیں آج کال تو نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ کو اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو انٹی پارٹی ہوئے رہا ہے انجیکشنز ہوئے رہا ہے اگر ان سے نئی معاملہ کسی دوست بھائی کا بنتا اور زیادہ پرابلم آ جاتی ہے تو فوری طور پہ ان کے لیے جو میڈیسن ہے اس کے بارے میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ